ڈبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سوگت ہے آپ کا خبردار میں آئیے سب سے پہلے خبروں کو خبردار کے لینس سے دیکھ لیتے ہیں دوہزار بائیس میں دیش کا راجیتک سامدہ جی کارتھیک اور سانسکرنتک آجنڈا کیا ہونے والا ہے اس کے ایک ایک پہلو کو ڈیکیٹ کرنے والا میگا کونکلیف پورے دیش میں چرچہ کا وشہ بنا آجنڈا آج تک کے منچ پر آج پورے بھارت کی نظر لگی تھی اور کل بھی پورے دیش کا فوکس آجنڈا آج تک پر ہی رہنے والا ہے تو آج اس منچ پر ہوئی بڑی بحثوں کی ہائی لائٹس ہم آپ کو دکھائیں گے آج آپ کو وہ بیان سنوائیں گے دکھائیں گے جو اب سرخیاں بن چکے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو اومیکرون پردیش شویہ پی ریڈ ایلرڈ کا پورا اپ ڈیٹ دیں گے بھارت میں اومیکرون ویرینٹ کی انٹری کے بعد الگ الگ رجیوں سے اس ویرینٹ کے سندگ دکیس سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اس دیتی بہت خطرناک ہے اور ابھی اس اومیکرون ویرینٹ کو لے کر ساری جانکاری بھی ہمارے پاس نہیں ہیں ایسے میں ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کا کام بہت تیز ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے ویدیشوں سے آنے والے فلائٹ سے آنے جانے والے لوگ کس طرح کی تکلیف جھیل رہے ہیں اور بھارت کا ریپیڈ ایکشن پلان کیا ہے یہ بھی دیکھئے گا اس کے ساتھ یہ ایک پرشن یہ بھی کہ کیا سمپون ٹریول بیند صحیح ہے کیا واقعی ٹریول بیند سے کرونا کا نیا ویرینٹ یعنی کی اومیکرون پھیلنے سے روک سکتے ہیں ہم کیا پہلی اور دوسری لہر کے دور میں ایسا سمبھب ہو پایا تھا ٹریول بیند کی زور پکڑتی بان کے بیچ ان پرشنوں کا حل کرنا بھی بہت ضروری جن کے اتر آج آپ کو خبردار میں ملیں گے اور آج پاکستان کی گھنگور انٹرنیشنل بزتی کا پورا پورا وشلیشن بھی ہم کریں گے پاکستان وہ وہاں کی سرگار کے عارت کے سطح اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کے ودیشی دوتاواز کے عدکاری باخائدہ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ انہیں تین تین مہینے سے سیلری نہیں ملی وہ بچوں کی فیز نہیں برپا رہے ہیں کیا یہی عمران خان کا نیا پاکستان ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی سطح کتنی خراب ہے لیکن پاکستان کا فوکس اب بھی آتنگواد اور ارپس سنکھے کو پر اپتی اچار کرنے پر ہے وہاں لوگ دھرماند ہو کر سڑکوں پر ایش نندہ کی سزا پا رہے ہیں ایشیا ای مول کے ایک ویٹی گوئی ایش نندہ کی عاروب میں جلا کر مار ڈالا گیا ہے ایسی بھیانک گھٹناوں سے ہر سماج کو خبردار رہنا چاہیے دیش کے نمبر ون نیوز چینل آپ کے پسندیدہ آج تک کے میگا کونکلیو اجنڈا آج تک کے منچ پر آج وہ پرشن تھے جن کے اتروں سے دیش کا دوہزار بائیس والا اجنڈا تیہ ہو رہا ہے پانچ راجیوں کی چناف ہو ارتفیوستہ ہو راجنیتی ہو آندولن ہو ہر پہلو پر آج بات ہوئی بحث ہوئی اور اس دوران کئی بار ٹکراف کی چنگاریاں بھی نکلی نئے سال میں بھارت کی اگلی چال کا وشلیشن آجنڈا آج تک کے منچ پر کہی گئی باتوں کی ہائی لائٹس کی مدد سے ساف کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آجنڈا آج تک کے منچ سے دلنے کی مکی منتری اروند کی جوال نے کیا کیا سنکیت دیئے کیا آنے والے چناووں میں عام آدمی پارڈی کے دوار دلنے کے پار بھی کھلنے والے ہیں اور اروند کیج جوال نے ہندوتو کی کون سی پریبھاشا آج آپ سے کچھ دیر پہلے دیش کی سامنے رکھی ہے ہندوتو ہے وہ فرجی ہندوتو ہے وہ فرضی ہے آپ کے حساب سے ہندوتو کیا ہے ہندوتو ہے سب سے ہندووں کے سب سے شردھے اور سب سے بڑے بھگوان کون ہے بھگوان رام چندر میرے حساب سے بھگوان رام کا سندیش انہوں نے جو جو بولا وانی ان کی رمائن میں جو جو لکھا ہے ان کی وانی ان کا آچرن یہی ہندوتو ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہندوتو نہیں ہے بھگوان رام وہ ہیں جو شبری کے جھوٹے بیر کھاتے ہیں اور یہ لوگ دلیتوں کا لنچنگ کرتے ہیں یہ ہندوتو نہیں ہے کہاں رمائن میں لکھا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگوں کی لنچنگ کرنی چاہیے کہاں رمائن میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنی چاہیے بھگوان رام نے سب سے بڑا تیاغ کر کے دکھایا صبح ان کا راجہ بھی شیک ہونے والا ہے بھگوان رام راجہ بننے والے ہیں اویدھا کے اور رات کو شام کو ان کے پتا جی ان کو بلاتے ہیں اور کئی کہتی ہے کہ راجپاٹ چھوڑ دو پورے ایدھا کی جنتہ ان کو پیار کرتی تھی وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اگلے دن راجہ بن جاتے ہیں پھر راجہ بن جاتے ہیں تو رام رام نہیں رہتے وہ دو منٹ کے اندر خوشی خوشی سمائل کرتے ہوئے اور چودہ ورش کے بنواس کے لئے چلے گئے یہ ہندوتو ہے ہندوتو سام دام دنڈ بھید کر کے انسان کو انسان سے لڑا کے وہ ہندوتو تو نفرت کی راجنیتی ہندوتو نہیں ہے اچھا ایک اور انسیڈنٹ میں بتانا ہے بھگوان رام چلے گئے وہاں پہ بنواس پھر بھرت آئے بھرت کو پتا چلا بھرت جاتے ہیں ان کو واپس لانے کے لئے اور دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کیا جھگڑا ہو رہا ہے وہ کہتا ہے راج تیرا وہ کہتا ہے راج تیرا مجھے لگتا ہے مانو جاتی کے اتحاس میں اتنا سندر سین کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا دو بھائی آج کی ڈیٹ میں اگر لڑتے ہیں آج کی ڈیٹ میں اگر دو بھائی لڑتے ہیں وہ کہتا ہے باپ کی جائداد میری وہ کہتا ہے باپ کی جائداد میری میرے میرے کی لڑائی ہوتی ہے اس ٹائم وہ کہتا ہے راج تیرا ایسے بھگوان کے انیوائی ہم لوگ ہیں ایسے ہندو ہم لوگ ہیں اور ہم ایک دوسرے کو نفرت کرنی سکھاتے ہیں اصلی ہندوتو ہے کہ ہر مسلمان اپنے بھگوان کی پوجا کرے کرسچن اپنے بھگوان کی پوجا کرے ہندو اپنے بھگوان کی پوجا کرے سب لوگ شانتی سے پوجا کرے ایک دوسری کی پوجا میں وگن ڈالنا اس وقت راکشسی پرورتی مانی جاتی تھی اگر کوئی کسی رشی کو اس کی تپسیا بھنگ کرتا تھا تو وہ راکشس کیا لاتا تھا یہ راکشسی پرورتی ہے یہ ہندو تو نہیں ہے پنجاب میں آپ لوگ کافی سوچ کر گئے تھے کہ پنجاب بھی شاید اپنا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہارنے سے پنجاب میں سرکار نہیں بنی تو کیا ہوا پنجاب کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں پنجاب کنیکٹ آپ کا ارون جی کیا ہے کیونکہ پنجابی یا تو گدہ کے لیے جانا جاتا ہے بھنگڑا کے لیے جانا جاتا ہے اور بھٹر چکن کے لیے جانا جاتا ہے آپ کا کنیکٹ کیا ہے پنجاب میں بہت وکاس ہو سکتا ہے پنجاب میں پوٹنشل بہت زیادہ ہے میں نے جتنا بھی سٹڈی کیا خاص طور سے کھیتی اور انڈسٹری میں پنجاب کا یوتھ جو ہے پنجاب میں یوتھ ہی نہیں بچا بہت سارا یوتھ تو ویدیش چلا گیا اور جو بچا وہ نشے میں ڈوب گیا پنجاب کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور پنجاب کی بہت ترقی ہو سکتی ہے بشرتے ساف ستھری اچھی راجنیتی آ جائے ارون جی آپ نے تو بولا پنجاب آپ کا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں جیتے ہارے پر آپ اپنے آپ کو آپ کی پنجابیت کیا ہے کیونکہ جو ابھی نیہا نے سوال کیا اسی سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو accept پنجاب کرے گا کے نہیں کرے گا آپ نا نون ویجیٹرین ہیں آپ نا پیگ لگاتے ہیں آپ نا بھنگڑا پاتے ہیں آپ کی پنجابیت کیا ہے انسان کا انسان سے ہے بھائی چاہ رہا ہے یہی پیگام ہمارا ہے پنجاب سے پیار ملنے کی بات آپ نے کی تھی لیکن راجنیتک پیار سیٹوں میں ہی پرورتت ہوتا ہے تو پچھلی بار کیا کمی رہ گئی تھی اس بار کیوں آپ کو لگ رہا ہے پچھلی بار بھی کوشش کی اس بار پھر کوشش کریں گے اگلی بار اور کوشش کریں گے کوشش کرتے رہیں گے try and try again سکسسفل ملتی ہے ملے گی سکسسی سی بار جوڑ توڑ کی راجنیتی میرے کو نہیں سمجھ جاتے میں کہا دیش سے پیر میں نے کب کیا جوڑ توڑ کی راجنیتی میں نے کب کی اگر سکول ٹھیک کرنے اس دیش کے سکول ٹھیک کرنے ہے کانٹیکٹ کے جری وال اس دیش کے اسپطال ٹھیک کرنے ہے کانٹیکٹ کے جری وال اگر آپ کو بجلی ٹھیک کرنے ہے اس دیش کی پانی ٹھیک کرنے اس دیش کا سڑکے ٹھیک کرنے ہے نالیاں ٹھیک کرنے ہے کانٹیکٹ کے جری وال اور اگر آپ کو راجنیتی کرنی ہے جوڑ توڑ کرنی ہے یہ سب کرنا ہے کونٹیکٹ آل دوس پیپل اجنڈا آج تک کی مند سے اردھ ویوستہ اور اس سے جڑی راجنیتی کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہم نے ویتمنتری مرملا سیتا رمان سے بات اس باتشیت کی ہائیلائٹس دیکھ کر آپ کو اپنے کئی ساری پرشنوں کے اتر اوشح ملیں جہاں تک انٹریکشن ہوتا ہے میرے اور مینسٹری کے سمجھ ہے کہ انڈسٹری کوشن رکھنا چاہتی ہے مگر اس سے اتنا وریڈ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ ایکوانومی توڑا ڈیلا ہو جائے گا کیا ایسے نہیں ہے نہیں تو پچھلے مہینے سے ہی وہ میکرون کے اوپر بہت چرچہ اور ڈاؤڈس بہت سارے فیل رہی ہے پھر بھی ہمارے ایکوانومی 19 out of 22 indicators high frequency indicators جس کو ہم کہتے ہیں 19 out of 22 میں pre-COVID سے پار ہو کر کے better performance دکھا رہی ہے اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں اگر آپ وپاکش کے کسی نیتا سے بات کرو یا کسی left-leaning economist سے بات کرو کہتے ہیں کہ ابھی ہم 2019-2020 کے pre-COVID کی جو لیولز ہیں اس کو چھو رہے ہیں تو جب نی نی اس کو پار کر کر کے نزدیک پہنچے ہیں پار کیا ہے تو جب ہم ان انکھڑوں کو دیکھتے ہیں اور 8.4 growth rate نکل کے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جہاں گرے تھے وہاں پہنچے ہیں تو ابھی تو بہت دور جانا ہے تو اس وقت جو economic recovery کی quality ہے اس کو آپ کیسے دیکھا ہے 9.5 اس سال کے لیے جو rating agencies ہو یا جو economy کو observe کرنے والے ہو وہ سب 9.5 closer to 10 ایسے بہت سارے information ہیں میں نمبر میں نہیں آ رہی ہوں ضرور اس طرقہ نمبر ہی ہم reach کریں گے ضرور reach کریں گے مگر میں یہ نئی over confidence سے بات نہیں کر رہی ہوں مگر بپکش کا میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ economy اچھا چلنے میں آپ کو interest نہیں ہے کیا آپ کو بھی interest نہیں ہونا چاہیے اجنڈا آج تک میں آج کی جو سب سے وائرل بحث رہی وہ تھی سمبت بادرا اور کنہیا گمار کے بیچ اجنڈا آج تک کے اس سیشن کا شوشک تھا راشترواد وہاں کنہیا اور سمبت کے تگراو کی چنگاریوں نے محول کو گرم کر دیا دیکھئے سب سے بڑی بات ہے یہاں کہا گیا کہ دیش constitution سے چلے گا بلکھل صحیح بات ہے سمویدھان سے چلے گا constitution میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھارت ماتا کی جائے بولنا ہے constitution میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ راشترواد کیا ہوتا ہے یہ ڈیفائن نہیں ہے constitution میں چترا جی یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اگر پتا جی یا ماتا جی کے پیروں میں درد ہو تو بیٹے کو جا کے ماں کے پیر دبانے چاہیے یا پتا جی کو ہیڈیک ہو تو بام لگا دینا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے یہ constitution میں نہیں لکھا ہے مگر آپ کی ماں بیمار پڑتی ہیں تو آپ hospital لے کے جاتے ہیں تو اس لیے یہ constitution میں راشتراواد نہیں ہے اس لیے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کہیں گے اگر کہیں گے تو جیل جائیں گے اور چکی بھی پیسیں گے چکی بھی پیسیں گے اور سرجل امام کہے گا کہ ہم آسام کو الگ کر دیں گے ہندوستان سے پانچ لاکھ مسلمان آئے گا اور آسام کو اور نوٹیس کو ہندوستان سے کٹے گا باقی دو لوگوں کس میں دم ہے ہندوستان کو کٹے گا گری منتری اتنا نکمہ ہے گری منتری اتنا نکمہ ہے آپ دونوں لوگوں کو منچ میں ہائی جیک نہیں کرنے دوں گے ہادی پٹے جی پہلے اس کا جواب نہیں دیجئے کہ گری منتری اتنا نکمہ ہے کہ سمبیت پاترہ بولنے ہم نہیں ہم نہیں ہم نہیں ہم نہیں ہم نہیں یہ سب بولا جائے گا اپنے شب دوں کی مریادہ آرام سے میں یہاں پہ بریادہ سکھانے نہیں بیشن ہوں آپ لوگوں کو آپ کو خود جیان میں لگنا چاہیے ٹھیک ہے آرام سے پلیز سمبیت جی آپ سے بھی کنیا آپ سے بھی ملے رہا ہے کنیا جی آپ کہا تھے دو لوگوں کو بولنے دیجئے کنیا کنیا کمار جی سرکار کا ایک بھی ہلپ لائن کام نہیں کر رہا تھا اور سمبیت پاتہ اپنا ڈکسنی کا چنٹا کریے چنٹا کریے رہو گاندی کی رہو گاندی سمبل نہیں رہا ہے سمبیت پاتہ سمبیت پاتہ ان کی ساری لڑائی سمبیت پاتہ سمبیت پاتہ ساری لڑائی سمبیت پاتہ یہ بھی لڑیں گے سمبیت پاتہ سنیہ ستر میں ستہ پکش اور وپکش میں جم کر تقرار چل رہی ہے کئی وپکشی سانسدوں کو نلمبت کر دیا گیا ہے اس پر اجنڈا آج تک میں کیا بولی کھنڈری منترین نتنگڑکری دیکھئے اور سنیہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ 12 سانسدوں کا جو نیلمبن ہے کیونکہ سب سے بڑا ٹکرار اب اسی کو لے کر ہو رہا ہے 12 سانسدوں کا جو نیلمبن ہے آپ لوگ وپکش کی آواز کو 12 آوازیں آپ لوگوں نے ویروت کی بند کر دی آپ ایک کام کریے یہ نیلمبن درباگیپورلا ہے پر ایک کام کریے کہ یہ اس کے پہلے ہے اس دن سانسد میں جن کا نیلمبن ہوا وہ کیا وہ راجہ سوا میں کیا کیا کرتے تھے وہ مہیلا جو وہاں پولیس کرمچاری تھی سیکریٹی والی اس کے ساتھ مارشل کے ساتھ کیسا ویوار کیا ٹیبل پر چڑھ گئے آج ایک ریسپیٹ ٹیبل ہمارے عدیقشے ان کے سامنے آپ نے کیسا ویوار کیا کیا اس پرکار کی ویوار کو لوگ کا تنترہ میں کوئی بھی پارٹیوں ٹولریٹ کرنا چاہیے اب ایک ہی کام کرنا اس ویشے پر چرچہ رکھنا کیوں سسپینڈ ہوئے اس لئے اس دن کے راجہ سوا کے چطر کو دیکھنا اور آپ لوگ بتائیے اگر لوگ سوا ہے راجہ سوا ہے یہاں چرچہ ہونی چاہیے اگر اس پرکار کی ویوار کوئی بھی کرے گا تو اس کے اوپر کاروئی ہو نہیں ہے مہاراشتہ کی ویدان سوا میں آپ دیکھو ایک سال کے لئے 12 ملس کو سسپینڈ کر دیا لیکن ایسی کوئی مسال ہے سر کی پچھلے سدن میں جو مونسون ستر میں ہوا اس کا اگلے سدن میں وہ کہتے ہیں یہ نیوموں کو تاک پر رکھ کر کیا ہے نہیں یہ کوئی نہیں ہم نے دیکھو یہ پچھلے سا عدیویشن میں جو بات پرستا آنا چاہیے تھا وہ آنے کے بعد عدیوشن سماپت ہو گیا اس لئے اس عدیوشن کے پہلے دن آیا آج ایجنڈا آج تک پر کرشی قانونوں کو لے کر بچھر چاہیے اور دیش کے سب سے بڑے منج سے راکیش ٹکیس سے لے کر کرشی مانتری نریند سنگھ دھومر تک نے اپنی بات رکھی دیش کو بتایا کہ آپ کسان آندولن کہا جانے والا ہے اور کسانوں کے آندولن پر سرکار کی رن نیت کیا ہے مانتری خود ہی سامنے آئے انہوں نے کہا مافی چاہتا ہوں واپس لیتا ہوں کیوں مافی مانگو بھائی کوئی پاپ تھوڑا کر دیا مافی مانگو کانون تین کالے کانون ایک کورونا کی طرح بیماری تھی کورونا بھی دیش سے دن دنے ختم ہو گیا کانون بھی ختم ہو گیا کانون ختم ہونے سے کسانوں کی بیماری ختم نہیں ہوئی جیسے کورونا ختم ہونے سے اسپتال آج بھی چل ہوئے بیماریاں آج بھی ہیں تو ایسے ہی کسانوں کی دوسری بیماریاں بھی ہیں اس کا لائج دلی کے پارلیمنٹ میں ہیں کسانوں کا اسپتال دلی کا پارلیمنٹ ہے وہاں سے اس کی بیماری ٹھیک ہوگی آپ اس پر چرچہ کر لو کیا کیا بیماری ہیں کانون یہ کانون تو ڈیڑھ سال پہلے آئے سمیشہ تو اس سے پہلے بھی تھی نے ایم ایس پی بڑا سوال دیش میں ہے ایم ایس پی اس لیے لاغو نہیں کرنا چاہتے کہ بڑے ویعا پاریوں کو اس سے فعدہ ہوتا ہے اس لیے دیش کے کسانوں کو ایم ایس پی نہ ملیں یہ پلان بنائی جاتی ہے بڑا سوال ہے ایم ایس پی کا بڑا سوال دیش میں ہے اس کو لاغو کر دو تردان منتری جی نے جو احتیاسک بڑپن دکھایا وہ نشترپ سے ابھی نندہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سعید بھائی فیصلہ بلکل بھی غلط نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو آندولن کاری کسان ہیں وہ بھی اس دشتی سے وچار کر رہے ہیں کہ پرمک روپ سے جس مانگ کو لے کر آندولن کی شروعات ہوئی تھی اگر وہ مانگ من گئی ہے تو ہم کو اپنے آندولن کے نیڑے پر پنر وچار کرنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے اس پرکار کی چرچہ ان لوگوں کے بیچ میں بھی چل رہی ہوگی کل ملا کے کوشس کرنے کے باوجود بھی ہم لاب سمجھا نہیں پائے اس کے کاراں نشد روپ سے جو تکلیف ہے وہ ہم کو بھی ہے اور اس لیے پردان مندری جی نے پورے دیس واسیوں سے معافی بھی مانگئے آج سینہ پرمک جنرل نروڑے بھی آجنڈا آج تک کے منچ پر تھے انہوں نے انیس سو اکتر کے بھارت باکستان یدھ کو بھارت کی شکتی اور سٹرائک پاور کا جولند ادہارن بتاتے ہوئے دشمنوں کو سخت اچھی تابنی دی ہے کہ اگر یدھ کی نوبت آئی تو انیس سو اکتر والا حملہ ہم دوبارہ کریں گے یہ جو جیت تھی انیس سو اکتر کی یہ صرف آرمی کی جیت نہیں بلکہ تینوں سینہوں نے مل جل کر یہ جیت حاصل کی لینڈ سی این ایر تینوں شیطروں میں سبھی نے بہت ہی اونچے درجے کا کام دکھایا کاروائی کی اور کیونکہ ہم ایک ساتھ تھے ہمارے سینر جائزڈ آپریشنز تھے اس لیے اسے شاندار جیت ہمیں ملی اور آگے جا کر بھی جو بھی اگر کبھی بھویشے میں یدھ کبھی ہوتا ہے تو ضرور تینوں سینہیں ایک بات دوبارہ ایک ساتھ مل کر اسی طریقے کی کامیابی حاصل کریں گے آگے بڑھتے ہیں جس بات کا ڈر تھا وہ سچ سے صدہ ہو چکی ہے بھارت میں اومکرون ویریانٹ کی انٹری کی پشتھی کل ہو گئی تھی جب کرناڈک میں دو ویدیشی ناغریقوں میں اس اومکرون ویریانٹ کا سنکرمن مل چکا تھا اب ہمارے دیش کے الگ الگ راجیوں سے اومکرون کے سندگد کے سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں یہ درانے والی بات ہے ڈلی کے الانجے پی اسپطال میں اومکرون ویریانٹ سے سنکرمنٹ بارہ سندگد مریضوں کو بھرتی کروایا گیا ہے مہراشت میں اب تک اومکرون سے سنکرمنٹ سنکھیا 28 سے زیادہ ہو چکی ہے جس میں سر 10 اکیلے ممبئی میں ہیں راجستان کے جائپور میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کو اومکرون کا سندگد مریض مانا گیا ہے آپ سوچ یہ انتاثہ لگائیے ان سبھی سندگد اومکرون سنکرمنٹوں کی سیمپل جینوم سینکوینسنگ لاب میں بھیج دیے گئے ہیں جس کے ریپورٹ آنے میں ابھی 5 سے 7 دن لگ سکتے ہیں یہ لیکن انتظار لمبا ہے ان کیسز نے اومکرون ویریانٹ کو لے کر بھارت کو الرڈ کر دیا ہے 11.80 رسک دیشوں سے آنے والے ہر ویاتری کو اب ائرپورٹ پر ہی اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا آج تک کی ویبھن تیموں نے دلی اور ممبئی کے انٹرناشنل ائرپورٹس پر نئی گائیڈ لائنز کا ریالیٹی چیک آپ کے لئے کیا ہے دیش میں اومکرون کی دستک نے سرکار اور سسٹم کو الرڈ کر دیا ہے یہ ضروری بھی ہے لیکن دیش بھر کے ائرپورٹس پر ٹیسٹ کے لئے لمبی لائن ہے گائیڈ لائنز کو لے کر کنفیوزن اور مہگا کرونا ٹیسٹ یاتریوں کے لئے جھمیلہ ثابت ہو رہا ہے دلی ائرپورٹس سے باہر نکلتے لوگوں کے چہرے پر جھنج لاہر جھلگتی ہے ہاں سے ہمیں دریکٹلی انہوں نے کہا کہ آپ پہاں پیسیر کرانا پڑے گا ہم نے بولا کہ نہیں ہمارا ہے بہت لڑائی ہوئی ان کے ساتھ بہت جگڑا کیا نئی 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 یہ انڈیا کا رول ہے انڈیا کے رول کیا ہے درسلو میکرون ویریانٹ کو لے کر کے اندر سرکار نے جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اس کے مطابق 11 ہائی رسک دیکھشوں سے آنے والے سبھی یاتریوں کو آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا جبکہ انی دیکھشوں سے آنے والے پانچ فیزدی یاتریوں کی بھی رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے ان یاتریوں کو ٹیسٹنگ کے بعد ریپورٹ آنے تک ائرپورٹ پر ہی روکنا پڑتا ہے یہ نئیم ایک دسمبر سے لاغو ہوئے تھے لیکن ان نئیموں کو لاغو کرنے کے طریقے سے یاتری پریشان ہو رہے ہیں حالانکہ اب دھیرے دھیرے چیزیں ٹریک پر آ رہی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کی ریپیڈ پی سی آر ہے اور آر ٹی پی سی آر ٹی آر ٹی آر ہے وہ پانچ گھنٹوں میں اس کی ریپورٹ آئے گی ریپیڈ پی سی آر جو ہے وہ نبھے منٹوں میں اس کی ریپورٹ آ جائے گی جس کی ویوستہ یہاں پہ کی گئی ہے تاکہ جتنے بھی جو پاسنجرز آ رہے ہیں وہ یہاں آئے اور ان کی ٹیسٹنگ یہاں پہ ہو سکے اور اس کے بعد میں وہ یہاں سے جو بھی ان کا گنتب یا ستھان ہے وہاں پر وہ جا سکے اس طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ریپورٹس آئیں گی اس کے لیے یہاں پر پاسنجرز انتظار کر رہے ہیں مومبائی ائرپورٹ پر بھی اومیکرون ویریانٹ کی ٹریسنگ کو لے کر سخت گائیڈ لائنز کا پالن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مومبائی ائرپورٹ پر یاتریوں کی سنکھیاں بھی کم ہو گئی ہے دراصل بی ایم سی کی گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ جو کھموا لے دیکھنوں سے مومبائی میں آنے والوں کو آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا ٹیسٹ ریپورٹ جو بھی آئے لیکن یاتریوں کو سات دنوں تک کارنٹین رہنا ہوگا ان سات دنوں میں تین بار آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا دوسرے چوتھے اور ساتھویں دن ساتھی مومبائی ائرپورٹ پر آج رات سے ویکسین کی دونوں دوز لگوا چکے گھرے لیو یاتریوں کو بھی نیگٹیو آرٹی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ دکھانی ہوگی تو اگر آٹی پی سی آر کے ساتھ لوگ نہیں آئیں گے رہا نیگٹیو ریپورٹ کے ساتھ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا حالاکہ سیچویشن بہت ڈائنامک ہے سرکار بار بار ابھی بھی میٹنگز کر رہی ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے اس پر بھی ابھی بہت سارے راؤنس آف میٹنگز آپ کہہ لیجے کر کیا جا رہا ہے ہو رہے ہیں ڈلی اور ممبئی کی طرح ہی دیش کے سبھی انٹرنیشنل ائرپورٹس پر نئی کورونا گائیڈ لائنز لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بن رہی ہے جس کا ایک فیکٹر ٹیسٹ کی قیمت بھی ہے ائرپورٹس پر ایک آٹی پی سی آر ٹیسٹ ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار روپے ہے جبکہ باہر اس کی قیمت پانچ سو روپے ہے ائرپورٹس پر ریپٹ انٹیجن ٹیسٹ کے لیے ہر یاتری سے پانچ سو روپے چارج کیے جا رہے ہیں نورمل سے سات آٹھ گناہ پیسے دے کر ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی یاتریوں کو ائرپورٹس پر چار سے چھ گھنٹے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے آر ٹیسٹ پی سی آر کے نام پہ سات گھنٹے خراب کیا ہے تو آپ اندر سات گھنٹے تک بیٹھے ہیں آہ سات گھنٹے تک بیٹھ کیا ہے ائرپلین سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے نکلتے ہی ہمیں سب کو گیر لیتے ہیں پہلے ٹیسٹ دکھا اور دیکھنے کے بعد بھی وہ بولتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی وہ بہر سے کروا کے آتے ہیں وہ سیونٹی ٹو آورز کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے پھر بھی وہ پانسو والوں کو بھی دیڑھ گھنٹے میں ریپورٹ دے رہے ہیں چار ہزار والوں کو بھی دے رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں کتنے دیر میں ریپورٹ آئے گی وہ بولتے ہیں یہ تو انتالیسو روپے لینا ہے تا ایک گھنٹے میں آجے گی جس نے پانسو دینا ہے اس کو شے گھنٹے میں بیٹھنا پڑے گا یہ سیسٹم تھوڑا ہے گورمنٹ کا اومیکرون ویریانٹ کو لے کر دنیا کے کئی دیشوں نے فلائٹ پین لگایا ہے لیکن بھارت میں فلحال سخت ٹیول گائیڈ لائنز زیاری کی ہے جنہیں لاغو کروانے میں سیسٹم تھوڑا نروس فیل کر رہا ہے اس کی وجہ سے یاتریوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کی کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے پچھلے دو دن میں ڈلی انٹراشتری ہوای اڈے پر کافی کیوس مچا تھا جو پیسنجرز الگ الگ ویدیشوں سے آ رہے تھے ہندوستان انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں لینڈ کرنے کے بعد یا تو راپیڈ پی سی آر یا آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا جس کی وجہ سے انٹراشتری ہوای اڈے پر کافی کیوس تھا لیکن آج تیسرا دن ہے جب سے سرکار نے نئی گائیڈ لائنز کو لاغو کیا ہے اور آج چیزیں کافی بہتر ہیں اس سمیہ جتنے بھی پیسنجرز الگ الگ ویدیشوں سے ہندوستان آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو انہیں اس چیز کے بارے میں پہلے اطلاع کر دینا چاہیے کہ اس طریقے کا ٹیسٹ ان کا ائرپورٹ پہ ہوگا تاکہ انہیں اتنا انتظار نہ کرنا پڑے اشواریہ پالیوال کیامرہ پرسن انہوں پرجاپتی کے ساتھ ہمارے دیش میں انٹرنیشنل ائرپورٹس پر کورونا کی ٹیسٹنگ سے جڑی نئی گائیڈ لائنز ایک دیسمبر سے لاغو ہوئیں تھیں جس کے بعد ائرپورٹس پر افراد افریقہ موحلے حالانکہ بھارت نے انتر رواشتری اوڑانوں پر پوری طرح سے پرتبندھ نہیں لگانے کا نرنے کیا ہے لیکن دنیا کے کم سے کم پچاس دیش ایسے ہیں جنہوں نے اومکرون سے پرباوید دیشوں سے یاتراؤں کو سیویت کر دیا یا پوری طرح سے پرتبندھت کر دیا لیکن سب سے پہلے ایک نئی بحث چھڑ گئی بحث اس پرشن پر کہ کیا اومکرون ویریانٹ کے پرسار کو روکنے میں ٹرابل بین کارگر صد ہو رہا ہے کیونکہ وشو سواستت سنگٹن یعنی کے WHO نے چیتاب نہیں دی ہے کہ ٹرابل بین سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ واقعی ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو کیوں ان سبھی پرشنوں کے اتر آپ کو ہماری اس WHO سیڈیفائیڈ ریپورٹ سے ملیں گے یورپ سے لے کر امریکہ تک اور سیلیا سے لے کر سعودی عرب تک اب تک تیس سے زیادہ دیشوں نے اومکرون کو روکنے کے لیے ٹرابل بین سے لے کر اور بورڈر تک سیل کر دیا ہیں جپین نے ایک مہنے کے لیے اپنی سیماؤں کو ویدیش سے آنے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا ہے اسرائیل نے اگلے چودہ دنوں کے لیے ویدیشوں کے آنے پر پابندی لگا دی ہے چین نے صرف اپنے ناغرکوں کو ہی دیش میں آنے کی انومتی دی ہے لیکن کیا صرف ویدیشی لوگوں کی انٹری بیان کرنے سے کسی دیش میں اومیکرون ویریانٹ کو آنے سے روکا جا سکتا ہے یہ سوال خود ڈیوی ایچو نے کھڑا کیا ہے ہمویڈ ہو شکا نکھنم ـżیب ڈیوی ویڈیوی پیدیم conqueredن Laser So our concern here is that we apply public health principles not political principles to selecting measures that are used to control the spread of disease WHO کا کہنا ہے کہ اس طرح سے اچانک تریول بین لاغو کر دینا نہ تو اچت ہے اور نہ ہی اس بات کے کوئی ویگیانک برمان ہے کہ تریول بین سے وائرس کا پرسار رکھ سکتا ہے WHO کی ایڈوائزری کہتی ہے کہ اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کہ تریول بین سے اومیکرون کے آنے دیشوں میں پرسار کو روکا جا سکتا ہے بلکہ تریول بین سے دنیا کی سواست سیواؤں پر بھی غلط اثر پڑے گا خاص کر گریب دیشوں کی مشکلیں بڑھ جائیں گی WHO نے سلا دی ہے کہ تریول بین کے بجائے اس کے روک تھام کے لیے دوسرے اپائے کیے جائیں تریول بین کے باوجود اومیکرون ویرینٹی سے زیادہ دیشوں میں پھیل چکا ہے جو تریول بین کی ضرورت پر سوال اٹھاتا ہے ویگیانک بھی کہتے ہیں کہ سمپورنو تریول بین سے سمسیاں گھٹنے کے بجائے بڑھ سکتی ہے تریول بین کا اثر ہوتا ہے کہ کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے اس ویرینٹ کے انٹری میں پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم پرمننٹلی بلوک کر سکتے ہیں یہ ویرینٹ ان لوگوں میں بھی انفیکشن ہو سکتی ہے جن کو کوئی بیماری نہ ہو تو اگر ہمیں اس ویرینٹ کو ان میں ٹھوننا ہے تو جو بھی اس دیش میں آتا ہے انہیں ہر دن ہر دو تین دن پی سی آر کرنا پڑے گا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم پرمننٹلی یہی سلیوشن دھونت پائیں ڈکشن افریقہ بھی ٹریول بین کو لے کر اپنی ناراضگی پہلے ہی ظاہر کر چکا ہے ڈبلو ایچو نے بھی ٹریول بین والے دیشوں کو چتابنی والے لہزے میں نصیحتیں دی ہیں جیسے کی ٹریول بین ایک طرح سے ان دیشوں کو سزا ہے جہاں نیا ویرینٹ ملتا ہے ٹریول بین سے دیش اپنے ہاں نئے ویرینٹ کے خلاصہ کرنے میں ہچکنے لگیں گے ٹریول بین کی وجہ سے نئے ویرینٹ کی انٹرنیشنل سیمپلنگ کرنا بھی مشقل ہو جاتا ہے ڈبلو ایچو کا ماننا ہے کہ ٹریول بین اور بورڈر سیل جیسے طریقے آمیکرون ویرینٹ کی رفتار کو تو پرباوت کر سکتے ہیں لیکن پھیلنے سے روک نہیں سکتے میکن wieры chin atau namus لیکن اس کے بعد دی کرونا سے دنیا کا کوئی بھی دیش اچھوٹا نہیں تھا یہ اپنے اپنے ثبوت ہے کہ ٹریبل بین کوئی پرمنٹ سولوشن نہیں ہے لیکن ٹریبل بین کرنے والے دیشوں کے اپنے ترک ہیں ہمارے دیش میں بھی کچھ راجنیتک دل سمپونڈ ٹریبل بین کی مانگ بھی کر رہے ہیں لیکن بھارت نے راجنیتک رائے کے بجائے دولو ایچوں کی صلاح پر دھیان دینے کا فیصلہ کیا ہے جہاں دنیا بھر میں اومیکرون ویریانٹ کے کیسز پائے جا رہے ہیں اس سے ایک بات تو تیہ ہے ٹریبل بین لگا کر کچھ خاص اثر نہیں ہو پا رہا ہے اس ویریانٹ پر تو کیا اس ویریانٹ کو روک سکتا ہے اگر ٹریبل بین نہیں تو کیا سکریننگ، ٹیسٹنگ اور کورنٹین جو انتراشتری ہوائی اڈوں پر اس وقت بھارت میں ہو رہی ہے ایک ماتر اپائے دکھ رہا ہے فیلحال اس اومیکرون کی دستک کو روکنے کا یا اور پربھاوشالی قدم لینا ضروری ہے بھارت سرکار کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے لیکن فیلحال بھارت میں کافی سکتی سے انتراشتری ہوائی اڈوں پر سکریننگ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے کیسز بھارت میں آئیڈنٹیفائی کیے جا چکے ہیں پردیب گپتہ کے ساتھ میں ملن شرما آج تک زگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹریول بان سے اومیکرون کا خطرہ کچھ سمائے کے لیے تو ٹل سکتا ہے لیکن خط نہیں ہو سکتا اور اسی لیے بھارت سرکار نے سمپون بان یا پرتبند کے بجائے جوکھم والے دیشوں سے آنے والے یادریوں کی ٹیسٹنگ کا نرنے کیا ہمیں دیش میں پوری سابدھانی ہمیں برطنی چاہیے اور اس لیے پچھلے چار پانچ زنوں میں ناغر ویمانن منطرہ لے سواست منطرہ لے دونوں ساتھ مل کر گیارہ دیش کو دیشوں کو ہم نے انکت کیا ہے جہاں ایٹریس کنٹریز کو ہم نے انہیں لیبل کیا ہے اور وہاں سے جتنی بھی فلائٹس آ رہی ہیں بھارت کے اندر اور ایٹریس کنٹریز سے قریب بارہ ائرپورٹس پہ آ رہی ہیں اور اتیرکت قریب چھبیس ائرپورٹس پہ آ رہی ہیں وہاں پوری ویعوستہ آ ریپی سیاہ ٹیس کی ریپڈ آ ریپی سیاہ ٹیس کی ویٹنگ ایریہ کھانی کی ویعوستہ کیونکہ یہ صاسم اور پروسےس کریب چار سے پانچ گھنٹے لیتا ہے نورمال آ ریپی سیاہ ٹیسیاہ کے لیے اور ریپیڈ آ ریپی سیاہ ٹیسیاہ میں ساٹھ سے نبی منٹ میں بھار نکل سکتے ہیں تو پچھلے دو تین دینوں میں بہت کام کر کے ہم نے ویعوستہ جمعی ہے پہلا دن تھا ایک تاریخ جہاں ہم نے قریب ہمارا نمان تھا کہ ساڑھے آٹھ ہزار یاتری ان گیارہ دیشوں سے آئیں گے اور اس کی ویعوستہ ہم نے کی تھی پر قریب ساڑھے پانچ ہزار یاتری آئے ہیں جن کو ہم نے پونڈ روپ سے ٹیسٹ کیا اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ نورمل رٹی پی سی آر میں کیول 35% جا رہے ہیں اور ریپیڈ رٹی پی سی آر میں قریب 65% جا رہے ہیں تو ائرپورٹ کا تھوپٹ بھی جل سے جل نبی منٹ میں سارے یاتری وہاں سے نکل بھی پائیں ہیں اور تحقیقات ہماری ہوری ہے سسٹم اور سرویلنس ہے اور ہمیں سابدھانی بلتنی ہوگی کیونکہ جیسے پردان منتری جی نے کہا کہ جان ہے تو جہاں ہے تو جہاں ایک طرف کنیکٹیوٹی ایمپورٹنٹ ہے وہیں ہماری سیفٹی اور سرکشہ بھی اتنا ہی مت ہوگی تو اس میں ایک سیم اور ایک سنگم ہمیں بنایا رکھنا ہوگا جس طریقے سے اس کی ڈسکوری بھی ہوگی اس ویریانٹ کی اس کے آدھار پر کانسٹنٹلی ہم لوگ سسٹم کو ٹویک کرتے رہیں گے ہم انیس سو اکتر وجہ کے پچاس سب ورشوں کا چشن منا رہے ہیں اس میں آپ کو ہم یدھ کی اصلی تصویروں کے ساتھ الگ الگ لڑائیوں کی کہانیاں بھی دکھا رہے ہیں اور جس کو سناتے ہیں وہ لوگ جو خود انیس سو اکتر کی یدھ میں شامل رہے ہیں تو شنیوار رات دس بجے دیکھئے کہانی ہلی کی لڑائی کی شویتہ سنگھ کے ساتھ قدم قدم پر موت پچھی تھی پانی والے ایریہ تھا وہاں کیا کیا تھا انہوں نے وہاں پر جو ملک ٹن کے ڈبے ہوتے ہیں ان کے اندر پن نکال کے ہینڈ گرنیڈ ڈالے ہوئے اور جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا ٹچ ہوا وہ ڈباؤ اُلٹ جاتا تھا اور ہینڈ گرنیڈ آپ کے پیروں میں پھٹا تھا قدم قدم وشواس بھرا تھا کسی بھی ٹکڑی میں سب سے آگے افسر کا ہونا اس کے جوانوں کے لئے بہت ہی پرحاب سالی ہوتا ہے ہماری جوانوں شکرت یہ ہی ان کا فوکس تھا کہ ہم کو ہلی کو پکڑنا ہے اور مورا پاراں کو فستے کرنا ہے چھپ چھپ کر بیٹھا تھا دشمن ہندوستان ہنکار رہا تھا ان کے لفظوں میں اتنا جوش تھا کہ ہر ایک افسر جیسیوں اور جوان پلٹن پہ مر مٹنے کے لئے قیار تھا جتنے باوم ہیں تمہارے باہر مسائلیں ہیں میرے اوپر مارو ہمت ہے تو جو تم کرنا جاتے کرو میرے بچے آگے جائیں گے ہباری دیش میں نوکریہ ملنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نوکری جاب سپیک انڈیکس نے بیتے نومبر میں ہائرنگ کے معاملے میں لوگوں کو نراش نہیں کیا پچھل سال کے نومبر کے مقابلے اس میں بڑھتری درج کی گئی اس دوران ہائرنگ میں ان سیکٹرز نے بھی بازی ماری جو کرونا کے قہر سے سب سے زیادہ پریشان تھی فیسٹی سیزن کے اثر سے ارث ووستہ کے دوڑنے اور اس کے پربھاو سے نوکریوں کے ملنے کے سموت اب لگاتار سامنے آ رہے ہیں نوکری جاب سپیک انڈیکس کا دعویٰ ہے کہ نوکریوں کے معاملے میں نومبر کا مہینہ روزگار کی تلاش میں لگے لوگوں کے لیے لکی ثابت ہوا ہے اس بار نومبر میں نوکری جاب سپیک انڈیکس نومبر دو ہزار بیس کے مقابلے چبیس فیز بھی بڑھ کر دو ہزار ایک سو تیہتر پوائنٹس پر پہنچ گیا حالکہ اکٹوبر کے دو ہزار پانسو تیہیز کے مقابلے اس میں گرابت دلز کی گئی ہے نوکری جاب سپیک انڈیکس میں نومبر کے دوران جن سیکٹرز میں تیزی دیکھی گئی ان میں شامل ٹیلی کوم سیکٹر میں ہائرنگ ایک آنوے فیز دی بڑی ہے ہاؤسپٹیلٹی سیکٹر میں ہائرنگ اٹھاون فیز دی بڑی ہے جبکہ سکول کالج کھلنے سے ایڈوکیشن سیکٹر میں نوکریہ ملنے کی تعداد میں چوون پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے وہیں آئی ٹی سیکٹر میں پچاس پرٹیشت ریالی سٹیٹ میں سنتالیس ہیز دی بانکنگ اور فیلنشل سویسز میں پیس پرسنٹ ایفرم سی جی میں چھے پرٹیشت اور میڈیکل ہیلتھ کیر سیکٹر میں تین ہیز دی زیادہ نوکریہ اس بار نومبر میں ملی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ ہائرنگ ان سیکٹرز میں دیکھی جا رہی ہے جو لمبے سمیں تک مندی کے اٹیک سے پریشان رہے ہیں نوکریہ ملنی شروع ہو گئی ہیں اس بار نوکریہ دینے وے میٹرو شہر ٹیئر ٹو شہر سے آگے نکل گئے ہیں اس کی بڑی وجہ آئی ٹی سیکٹر میں بڑی ہائرنگ ہے نوکری جو بچ پیک انڈیکس کے مطابق نومبر میں میٹرو شہر میں نوکریوں کے موقع 49 فیضی بڑے ہیں جبکہ گیر میٹرو شہروں میں نوکریوں کے بڑھنے کی تعداد تسپ ہو کر 12 فیضی پر سمٹ گئی جانکاروں کے مطابق فیلال شہروں میں آن لائن دنیا کا نیا ٹرنڈ تیزی سے اپنایا جا رہا ہے اسی وجہ سے شہروں میں ابھی ہائرنگ کا تیز ٹرنڈ نظر آ رہا ہے نوکری خوجنے کے ماملے میں جن شہروں نے لوگوں کی مراد پوری کی ہے ان میں ایدراباد پونے اور بینگلو سب سے آگے رہے وہاں ممبئی اور دلی انسی آر میں بھی لوگوں کو خوب نوکریہ ملی ہیں جبکہ چننہی اور کالکوتہ میں نوکریہ ملنے کے رفتار سوچ رہی ہیں بیورو ریپورٹ آج تک